السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میٹھے دھائی بڑے کی ریسی پی آج موم کی دال اور ماش کی دال کے میٹھے دھائی بڑے تیار کریں گے بہت مزیدار اور زبردست یہ ریسی پی ہے امید کرتے ہوں آپ کو ریسی پی ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ریسی پی آپ کو اچھی لے گے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مدبوری ہے ساتھ ای گھنٹی کا پٹن وہ بھی تباہ دیجئے تاکہ میرے تمام آنے والی ویڈیوز فوری مل سکیں اور اگر آپ ہمیں اسٹرگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ریسی پی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں میٹھے دھائی بڑے بنانے کے لیے ہمیں گنگن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم دو قسم کی دالے لیں گے آدھا کپ یہاں پر ہم پیلی مونگ کی دال دال رہے اور آدھا کپ یہاں پر ہم ماش کی دال دال رہے اس کو ہم ارڑ کی یا ارڑ کی دال بھی کہتے ہیں ان کو ہم پانی سے بھیگو لیتے ہیں اب ہم اسے پانس سے چھ گھنٹے کے لیے پانی میں اسی طریقے سے بھیگے رہنے دیں گے یا اوور نائٹ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جب آپ نے صبح دھائی بڑے بنانے ہو تو آپ اس کو پوری رات بھیگو کے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے بہت زیادہ جلدی دھائی بڑے تیار کرنے ہو اور دال آپ کی بھیگی بھی نہ ہو تو آپ گرم پانی میں ان دالوں کو دو گھنٹے کے لیے بھیگو دیجئے گا جس طریقے سے آپ کا دل چاہے اس طریقے سے آپ ان کو بھیگو دیجئے بس یہ اچھے سے نرم ہو جائے اتنا ہم نے اس کو بھیگو رہا ہے اب ہم اسے پانس سے چھ گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیں گے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو بھیگے ہوئے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ اور کتنی نرم سے ہمارے یہ دال پڑ چکی ہے اب ہم ان کا پانی پھیک دیں گے اور ان کو گرائنڈر کے اندر پیس لیں گے اچھا سا ہم اس کا پیس بنا لیں گے یہاں پر ہم دالوں کو الگ الگ پیسیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو پیسنے والی ماشینیں وہ تھوڑی چھوٹی ہے آپ چاہے تو ان کو ایک ساتھ بھی پیس سکتے ہیں یہاں پر ہم پہلے پیلی مون کی دال ڈال رہے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے دو سے تین چمچے کے برابر ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا تاکہ یہ آسانی سے پیس جائے اب ہم اسے پیس لیتے ہیں یہ ہم نے دال کو پیس لیا اس کو ہم نکال لیں گے اب ہم دوسری دال بھی اسی طریقے سے پیس لیں گے یہ ہم نے ماش کی دال ڈال دی اب اس میں بھی چند کترہ ہم پانی کے شامل کریں گے تاکہ یہ بھی آسانی سے پیس جائے اب ہم اسے پیس لیتے ہیں یہ ہم نے اچھے سی پیس لی اب اس کو بھی ہم ڈال لیتے ہیں اب اس کے اندر آدھا چھوٹا چمچے ہی یہاں پر ہم اجوین شامل کر رہے ہیں اجوین ہمارے حازمی کے لیے بہت اچھی ہے دہی بڑے جب ہم کھائیں گے تو وہ حازم کرنے میں بہت اچھی مدد دے گی ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو اس کو چمچے کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن اس کو مکس کرنے کا پھیٹنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے ہاتھ آپ چمچے کو ہٹا کر اس کو ہاتھ سے اچھے سے پھیٹ لیجئے اور یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں جب پہ آپ نے کوئی سا بھی بیٹر پھیٹنا ہو چاہے وہ دال ہو چاہے وہ دہی ہو کچھ ہی پہ آپ نے پھیٹنا ہو تو آپ سمت ایک ہی رکھئے یعنی کہ ایک ہی سمت کے اندر آپ اس کو پھیٹتے چلے جائیے یعنی کہ ہاتھ آپ ادھر ادھر چلائیے ایک ہی سمت میں آپ نے ہاتھ رکھے اس کو پھیٹنا ہے تو دس منٹ کا کام آپ کا پانچ منٹ میں ہو جائے گا اب ہم اس کو جیسے جیسے پھیٹتے جائیں گے اس کا کلر چینج ہونا جائے گا یعنی کہ یہ بلکل وائٹ ہو جائے گا اور سائز میں بھی ہماری دالے ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی اب دیکھ لیجئے اس کو پھیٹتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہی ہوئے ہیں یہ دالے اچھے سے پھول چکی ہے اور ہم نے ہاتھ کو ایک ہی سائیڈ میں رکھ کر اس کو پھیٹا ہے یعنی کہ یہ ہمارا بیٹر بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے یہ اچھے سے پھیٹ چکا ہے اس کو اس طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ تھوڑے سے پانے کے اندر تھوڑا سا بیٹر آپ ڈال کے دیکھئے ہمیں کتنا زیادہ ہلکا ہو چکا ہے کہ یہ جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ بیٹھے گا نہیں یہ اوپر تیرتا رہے گا جب ہم اس کو ڈال رہے ہیں تو یہ نیچے بیٹھنے رہا ہے بلکہ یہ اوپر تیر رہا ہے یعنی کہ یہ ہمارا بیٹر بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایک چمچہ باریک کٹیوی ادھب ڈال رہے ہیں اور ایک چھوٹا چمچہ ہی یہاں پر ہم باریک کٹیوی حریمیز ڈال رہے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا سا آئے گا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا اب ہم اس کو فرائے کرنے کے لئے چلتے ہیں اب ہم ایک ایک پھلکی کر کے اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ تمام پھولکیاں ہم نے اس کے اندار ڈال دی اب ہم اس کو الٹ پریٹ کر کے فرائے کر لیں گے یہ فرائے ہو چکی ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں اگر آپ نے اس وقت اس کو سیف کر کے رکھنا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد کسی بھی ڈبی میں یا ایر ٹائٹ چھوپر کے اندر سیف کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو پورا مہینہ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی یہاں پر ہم نے ان کو سیف نہیں کرنا بلکہ فوری فوری بنانا ہے اس لئے اس کو ہم بنانے کیلئے چلتے ہیں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا گرم پانی لیا ہے نیم گرم پانی ہے اس کے اندر ہم اپنی پھولکیوں کو ڈبو لیں گے یہ ہم نے پھولکیوں کو ڈبو لیں اب اس کے اندر ہم آدھا چھوٹا چمچہ نمک کا شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے پندرہ سے بیسمنٹ کے لئے پانی میں اسی طریقے سے ڈیپ کر کے رکھ دیں گے جب تک یہ ڈیپ ہو رہا ہے ہم اس کے لئے دہی تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے تین کپ کے برابر دہی لیے اب اس کے اندر تین چمچے ہم چینی کے شامل کر رہے ہیں چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیورتی کر سکتے ہیں جتنا میٹھا آپ کو پسند ہو آدھا چھوٹا چمچہ یہاں پر ہم نمک شامل کر رہے ہیں ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہمارا دہی اچھے سے تیار ہو چکا ہے اس کو ہم تھوڑے دیر کے لیے فریز میں رکھ دیتے ہیں پھولکیوں کو رکھے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں ہم ہاتھوں سے اس کو اس طریقے سے اچھے سے دبا دبا کے نکال لیں گے یہ تمام پھولکیاں ہم نے اس کے اندر سے نکال لی اب اس کے اوپر ہم دہی ڈال رہے ہیں اب یہاں پر ہم دو قسم کی اس کے اوپر چٹنیاں ڈالیں گے اس کی ریسیپی میں آپ کو بتا چکی ہوں اور اس کا لیکھ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پر ہم سب سے پہلے گرین چٹنی ڈال رہے ہیں اب اس کے پر ہم املی کی کھٹی میٹھی چٹنی ڈال رہے ہیں بہت زبردستہ اس کا ٹیسٹ ہے یہ ہم نے ڈال دی اب اس کے پر ہم تھوڑا سا دھے بڑے مسارہ پورڈر ڈال رہے ہیں اس کی ریسیپی بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ میری ویڈیو میں جا کے دیکھ لیجئے گا اب یہ ہماری میٹھی دائی پھولکی بن کے تیار ہو چکی ہے یا آپ دیکھ لیجئے کتنی زبردستی مزیدار سے ہماری یہ مونگ کی دال اور ماش کی دال کی دائی پھولکی تیار ہوئی ہے بلکل یہ بزار والے سٹائل سے تیار ہوئی ہے امید کرتے ہوں آپ کے ریسیپی ضرور سے پسند آئے گی آپ اس کا ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن وہ بھی ربا دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز پوری مل سکیں اور اگر آپ ہمیں انسٹرگرام پر یا فیس بک پر خولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے دعاوں میں عذر رکھیں اللہ حافظ